بہت خطرناک تھی یہ دوسری لہر کیسز اگدم سے بڑے دوبارہ سے لوگ ڈاؤن لگا اب صورتحال کچھ بیتر تو ہونا شروع ہوئی ہے لیکن ویکسنیشن میں ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں اب جب ویکسنیشن کی صورتحال ابھی واضح نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس کیا عداد و شمار ہیں کرونا پیشنٹس کے کتنے کرونا پیشنٹس بڑھیں اب تک جی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کا یقیناً کرونا کی جو صورتحال آپ نے انٹرو میں بتایا کہ کافی مشکل حالات سے ملک بھی گزرہ پوری دنیا بھی گزری اور اب حالات یہ ہیں کہ اگر ہم ویکسین ویکسنیشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور اب توڑے سے نمبر بڑھنے کے بجائے ایک حد پہ کانسٹنٹ چل رہے ہیں ایک سریٹ پلائیٹو چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک اپرچنورٹی ہے کہ جل سے جل ویکسین اگر ہو جاتی ہے اور یہ مزید اس میں اضافہ نہ ہو کیسز میں تو یہ اچھا موقع ہو سکتا ہے لیکن اس قومیں کپٹالائز کرنا چاہیے کہ جل سے جل ویکسین جو ہے ملک میں آویلیبل ہو جائے اور عوام کے لیے اور سپیشلی جو طبیعی عملہ ہے اس کے لیے اور باقی جو ہائی ریس گروپس ہیں جن کی جانتا ہے فیصل سلطان صاحب کی بریفنگ اگر دیکھی ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے سب کے لیے تو ویکسینیشن ہم نہیں دے سکتے اور ظاہر ہے بار بار یہ بھی الزام تھا حکومت پر کہ حکومت نے ابھی تک کوئی بکنگ نہیں کروائی ہم تو بکنگ ہی نہیں کروا سکے تو ویکسینیشن کہاں سے آئے گی پھر انہوں نے بتایا کہ مارچ کا مہینہ انہوں نے دیا کہ ویکسین آنا شروع جائے گی کوئی فگر انہوں نے دیا کہ اتنی ڈوز ہمارے پاس آ جائیں گی اب وہ کچھ ڈوز ہیں وہ کچھ لوگوں کو لگیں گی ظاہر ہے پہرہ تبیع حملے کو لگے گی پھر اس کے بعد لیکن ایک ایک سوال ہے وہ سوال بڑھا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ در رہے ہیں جس طرح ہم واعت ہوئے ہم نے دیکھا بھارت میں کئی میڈیکل جو ورکرز تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی اچانک ویکسینیشن کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں بھی ایسی سیچویشن ہوئی ویکسینیشن پر تحفظات لوگوں کے ہیں جب پاکستان میں ویکسینیشن آئے گی ہر طرح کہ لوگ ہیں ارطان کی سوچ ہے قائل کیسے کیا جائے گا کہ ویکسین لگے اور وہ لگوا بھی نہیں یہاں پہ تو لوگ پوریوں کی ویکسین پینے پر اتنے مسئلے کرتے ہیں بلکل آپ نے اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے اور یقیناً جو تھوڑا ٹائم لگا گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے اس موضوع پر بڑی کمیٹی بنائی تھی کہ ویکسین کافی سارے کمپنیز نے بنائی ہے تو ہمارے حالات کے حساب سے کون سے ویکسین بہتر ہوگی ایک اویلیول کون سے ہوگی اور وہ بہتر پونسی ہوگی تو اس کمیٹی نے گورنمنٹ کو سجیس کیا کہ یہ لی ویکسین جو ہے بہتر ہیں اور یہ آپ ایکوائر کر لیں تو جو اب تک تھوڑا ٹائم لگا تو وہ اس انیلیسز میں لگا ان کو تو میرے خیال میں ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے اگر ہم آ چوز بہتر ویکسین کر لیتے ہیں بجائے کے جلدی میں روٹی چلی کوئی ویکسین تو چینی ویکسین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جس کے آج شامیت خریشی صاحب نے بھی کہا کہ تقریباً انہوں نے کہا پانچ لاکھ ڈوز توفہ دے رہا ہے چین تو وہ تو چینی ویکسین ہے ظاہرے وہ دوسرے ملک بھی لے رہے ہیں اس ویکسین کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں ابھی تک جو ڈیٹا آویلیبل ہے اور پبلش ہو چکا ہے اس کے کافی حوصلہ افضار نتائج آ چکے ہیں جس کا بھی تجربہ ہو چکے ہیں باقی ممالک میں وہ ویکسین یوز ہو رہی ہے تو وہ ہمارے حالات کے حساب سے کافی ایک آویلیبل اوپشنز میں ون آب دی بیسٹ آوپشن ہے تو کافی وہ صحیح بھی ہے اور اس کے افیکیسی بھی ایکسپٹیبل لیول تک صحیح ہے اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ٹمپریچر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے حالات کے حساب سے آئیڈیل ہے کہ اس کو سپیشل ریکوائرمنٹ اسی نہیں ہے جس کی دوسرے کو امریکن جو ویکسین ہے اس کے لیے مائنس ایٹی اور مائنس زیادہ ٹمپریچر کم فریزر چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بڑی مقدار میں آویلیبل نہیں ہوں گے تو یہ دستیاب وسائل میں یہ کافی بہتر ویکسین ہے تو ڈاک صاحب چلے ویکسین کی دستیابی شروع بھی ہوتی ہے تو کوئی آپ کے خیال میں کوئی عدد و شمار گھٹے کیے گئے ہیں کہ فلال شروع کا ایک فیز ہوگا ہے فیز وائز ہی سب کو ملے گی ویکسین تو شروع کا جو فیز ہوگا اس میں کتنی ویکسین چاہیے ہوگی کوئی حکومتی لوگوں سے آپ کے حکومت کے لوگوں سے کوئی باتشیت ہوئی ہو ظاہرے ڈاکٹرز حضرات بھی تو اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی ویکسین درکار ہوں گی فرسٹ فیز میں بالکل آئیڈیلی تو سارے لوگوں کو ویکسین لگنی چاہیے لیکن کیونکہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈیمانڈ اور سپلائی کا بھی اشیو ہے پھر اس میں بجٹ کے بھی اشیوز ہیں تو آئیڈیلی جن کو جو عبادی زالہ خطرے میں ہے اور جن جو ہائی ریس گروپس ہیں ان کو پرارٹی دی جائے گی تو ویکسین آنا جب شروع ہو گئی تو پھر آنے کے بعد آتی چلی جائے گی اور لگتی چلی جائے گی لیکن شروعات میں جو طبی عملہ ہے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں جو مسلسل مریضوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو بچانی کے لیے پرارٹیز کیا جائے گا اور پھر جو بڑے عمر کے لوگ ہیں کیونکہ وہ بھی خطرے میں ہوتے ہیں کہ ان کو خطانہ خاصت بیماری حصد ہو سکتی ہے تو اس طرح سمارٹلی آپ ویکسین کی طالات کم ہوگی لیکن آپ سمارٹلی یوز کریں گے تو اس سے کافی زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو پائیں گے اور اس کا اثر جو ہے کم ویکسین کا بہت زیادہ ایفیکٹی لیکن ڈاکسا بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے